ان کے جواب میں وہ کہتے ہیں صحیح اثنات سے آدھی ثابت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈہ تو حضرت علی کے ہاتھ میں ہے تو وہ جو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں جھنڈہ ہے وہ تو حضرت علی کے والا جھنڈہ ہے یعنی یہ دو الگ الگ جھنڈے تو ہو گئے تو چشتی رسول اللہ یا پھر اس کے علاوہ دیگر صوفیہ کے ہاتھ میں وہ تو اُس کی نمائندگی ہو رہی ہے دیکھیں یہ پڑھ لی کے بندے سے اب آپ بات کریں گے تو پھر میں پلانٹ ارت سے باہر چھکا ماروں گا یہ جنگ کا جو جھنڈہ ہے اس کا شفاعت کے جھنڈے کے ساتھ کیا لینا دینا کیا ان کا یہ عقید ہے کہ قیامت کے دن جو شفاعت کا جھنڈہ ہے وہ حضرت علی نے اٹھایا ہوگا یا عیسی بن مریم نے اٹھایا ہوگا وہ تو ہمارا فغر ہے عصا آئیں یہ مقام محمود صرف نبی الاسلام کی خاصیت ہے یہ بات اگر مولا علی کے سامنے ہوتی تو مولا علی وہی کچھ کرتے ان کے ساتھ جو مرحب کے ساتھ کیا تھا اور وہ کہتے ظالموں تم علی کو جو رسول اللہ کا خادم ہے اس کو لاکہ شفاعت کے اس معاملے میں کھڑا کر رہے ہو پیرلل میں اور مجھے بتائیں جب نبی الاسلام کا جھنڈہ حضرت علی کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہوتا تھا تو اس وقت اللہ کا جھنڈہ کس کے ہاتھ میں ہوتا تھا کیونکہ اللہ کی راہ میں جہاد ہو رہا ہے جھنڈہ تو ایک ہی ہوتا تھا تو قیامت کے دن بھی ایک ہی جھنڈہ ہے اس کا نام ہے لباو الحمد اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں انا سید الاولین والآخرین میں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں میں ان کا سردار ہوں پھر نبی الاسلام نے کہا اس لیے کہ سب کے سب لوگ اپنے سفارشی کو جب تلاش کریں گے تو آدم الاسلام کے پاس جائیں گے وہ اپنی جان کی فکر میں ہوں گے وہ کہیں گے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی حالانکہ وہ معاف ہو چکی ہے یوں کرتے ہوئے نو علیہ السلام پھر عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام مختلف پیغمبروں سے ہوتے ہوئے جب عیسیٰ بن مریم کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے آج ایک ہی شخص ہے جس کے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ نبی الاسلام کہتے ہیں کہ میں اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا ان الفاظ میں جو اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت تعلیم فرمائے گا اور اس حمد کی برکت سے میں جب تک اللہ چاہے گا میں سجر میں رہوں گا اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ محمد صاحب اٹھائیے آپ بات کریں آپ کی بات سنی جائے گی آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی نبی الاسلام کہتے ہیں میں خطیب ہوں گا تمہارا تو نبی الاسلام تو انڈویجول پرسنیلٹی ہیں قیامت کے دن کے محمادیں خصوصی اور پھر نبی الاسلام نے کہا چاہو تو قرآن پڑھ کے دیکھو اے نبی ہم انقریب آپ کو اس مقام پر فائز کرنے والے ہیں جہاں ہر شخص آپ کی حمد کرے گا مقام محمود یعنی ایسا مقام جہاں پر جو مندہ فائز ہے اس کی لوگ حمد کریں گے قیامت کے دن کے محمادیں خصوصی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس منصب میں انہیں تو ابراہیم خلیل اللہ شیر نہیں کر سکتے تو سیدن علی کیسے شیر کر سکتے یا کوئی اور کوئی شخص کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا قیامت کے دن تمام انبیاء تمام انسان میری طرف متوجہ ہوں گے حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی میری طرف متوجہ ہوں گے حالانکہ ابراہیم وہ ہے جن کی تعریف کرتے ہوئے ہمارے نبی تھکتے نہیں ہیں ابول انبیاء ہاں لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم میری طرف متوجہ ہوں گے میں خطی بنوں گا سب کا اچھا اور اسی کو آلہ حضرت نے ایک شیر میں کہا ہے وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ یا آلہ حضرت نے اس صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا مجھے بتائیں اب یہ گراوٹ کا لیول ہے ان بابوں کے ماننے والوں کا کہ کل تک یہ عشق رسول کے کسٹوڈین تھے آج انجینئیس صاحب کو ان کو عشق رسول سکھانا پڑ رہا ہے تو لہٰذا ہمارا یہ مقدمہ بالکل درست ہے کہ انہوں نے عشق رسول کا صرف ایک میک اپ کیا ہوا تھا اصل میں یہ عشق باباؤں میں گرفتار ہے لیکن انہیں چونکہ یہ اپنا چورن بیجنا تھا تو مسلمان تو وہ بات مانتا ہے جو اللہ کے نبی الاسلام کے راؤنڈ سینٹرڈ ہو اسی لیے یہ ہر بات کو قرآن و سنت میں فٹ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں تاکہ رسول اللہ کی بھولی بھالی امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں اور میں آپ کو بتاؤں یہی وجہ ہے کہ میں خود ان دھوکہ بازوں میں شامل تھا لیکن جیسے ہی مجھ پہ حقیقت کھلی تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا دھوکہ انہوں نے رسول اللہ کی نام پہ مجھے دھوکہ دیا ہے تو میں نے پھر اس سسٹم کو للکا رہا ہے اسی لیے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں یعنی ان مولوی جنوں کے اللہ اکبر خاطر خاطر خواہ جواب چلا گیا آپ کی طرف سے اور بیٹ کرتے ہیں کوئی اکابر میں سے بڑا آدمی اگر اس کا جواب نہیں آئے گا جی ٹائم قیامت تک ہے یہ میری قرامت ہے اور مجھے خوشی ہوگی کہ میری یہ قرامت غلط ثابت ہو اور کوئی ان کے اکابرین میں سے بیڑے بچ گئی ہیں نا جن کوئی زوم ہے کہ فلان اگر آ گیا نا تو انجینئر صاحب کو بھگا دے گا نہ سرکار ماں نے ایسا کوئی بندہ نہیں جمعا نہ مرے ہوئوں میں سے نہ زندوں میں سے جو انجینئر صاحب کے قرآن و سنت کے دلائل کا مقابلہ کر سکے انجینئر صاحب کا نہیں انجینئر صاحب جو قرآن و سنت سے دلائل لہا کے رکھ رہے ہیں مجھے بتائیں کس کی جرت ہے کہ چشنی رسول اللہ یا عشر رسول اللہ کا دفاع کرے آنکھ